موسیقی 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 یہاں پہ تجھائیم اب آپ نے فرنڈ کرنا کیا ہے فرماسٹ آف آل آپ نے کلر والے اپشن میں جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے میکس پہ کلیک کر دینے ہیں اور یو کو آپ نے بڑھا دینے ہیں فرgov آپ نے جیلو والے اپشن میں ہیں اب آپ نے اورنج والے اپشن میں آنے اس کو آپ نے تھوڑا سا بڑھا دینا ہے یو کو سچریشن ہی تھوڑی سی بنانی ہے اور لمنس بھی تھوڑا سا بڑھا دینا ہے اب آپ نے ییلو والے اپشن میں آنے ییلو کو آپ نے منس کر دینا ہے اس کا یو منس کر دینا ہے اور سچریشن جو ہے نا اس کو بھی آپ نے منس ہی رکھنا ہے تھلڈ والا جو ہے نا کلر اس کو ییلو والا یو سچریشن منس رکھنا ہے اور لمنس آپ نے اس کا بڑھانا ہے جو گرین ہے نا اس کو بھی آپ نے منس رکھنا ہے اور سچوریشن جو ہے نا اس کو بھی آپ نے منس رکھنا ہے سچوریشن گرین والا فور جو نا یہ والا کلر اس کا بھی منس رکھنا ہے آپ نے منس جو نا یہ تھوڑا سا بڑھا دینے اور جو سیان ہے نا اس کو آپ نے تھوڑا سا بڑھا دینے اور سچوریشن اس کا کام کر دینے اور منس اس کا بڑھا دینے اور جو بلو ہے نا اس کو آپ نے منس کر دینے اور سچوریشن تھوڑی سی بڑھا دینے اور لومنس بھی بڑھا دینے اب آپ نے پرپل والے اپشن میں انہیں اس کا ایو منس کر دینے سچوریشن بڑھا دینے اور لومنس بھی بڑھا دینے اب لاسٹ والے کلر میں آپ نے جانا ہے اس کو منس کر دینے ایو اور سچوریشن آپ نے بڑھا دینے اور لومنس بھی بڑھا دینے تقریباً وہ اس ٹائپ کی فرنڈ پکٹی بیک گراؤنڈ جو بلیک بلیک کلر آ رہا تھا تو میں آپ کو جسٹ میسے سمجھاؤں گا آپ کلر کوئی بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بلکل سیم یہی وہ اس طرح کی پک ایڈٹ میں نے کی تھی لیکن اس میں نے ویڈیوز نہیں بنائی تھی جسٹ گلاس فانٹ کی ویڈیوز بنائی تھی اس پک بیک گراؤنڈ پر میں نے یوز کی تھی اب آپ نے ڈیٹیل والے اپشن کو تھوڑا سا آپ نے بڑھانا ہے زیادہ نہیں بڑھانا اب آپ نے کرتا ہے ریڈیز کو تھوڑا سا بڑھانے اور یہاں پہ آپ نے ریڈیوز نویز ریڈکشن کو آپ نے بڑھانے اور دیٹیل کو تھوڑا سا بڑھانے کرنے اور کلر نویز اپنے زیادہ سے زیادہ بڑھانا ہے تقریب انڈرڈ سے کامی ہو لیکن 50 سے اوپور ہو ٹھیک اس مطلق کو بڑھا دینا ہے اور آپ نے اس کو شیئر کر لینا ہے اپنے سنائب سیڈ اپلیکیشن آج ہم تو شاپ ایکسپریس لائٹ روم اینڈ سنائب سیڈ کی مطلق سے کچھ اس طرح کی فوٹو کریں سیڈیو یار ساری دیکھے کریں میں اتنی مہنے سے آپ کو سمجھاتا ہوں وائس میں برش کے ساتھ اور آپ پھر بھی کامیٹ کرتے ہیں ٹھوٹو ٹائم لے گا لیکن شیئر ہو جائے گا تو آپ نے یہاں پہ سنائب سیڈ میں اس کو اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے سنائب سیڈ آگے آپ نے ٹولز والے اپشن میں جانا ہے اور سب سے پہلے آپ نے ٹون امیج والے اپشن میں جانا ہے ٹھیک ہے ٹون امیج والے اپشن میں جانا ہے کے بعد آپ نے بیٹرنس تھوڑی سی بڑھا دینا ہے کنٹراسٹ کو بھی تھوڑا سے بڑھا دینا ہے اور سیچولیشن بڑھا دینا ہے اور امبینس کو جو ہے اس کو آپ نے ون پوائنٹ تک بڑھانا ہے ون پوائنٹ تک امبینس کو آپ نے بڑھا دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے ہائی لیٹ والے اپشن میں ہائی لیٹ جو ہے نا فرینڈ اس کو آپ نے تھوڑا سے بڑھانے اور شیڈو جو ہے نا اس کو آپ نے کر دینا ہے مینس جو وارمت ہے نا فرینڈ اس کو آپ نے مینس کر دینا ہے دیکھیں آپ بیک گراؤنڈ بیلو آ رہا ہے وہ پیک کو پلس کریں گے تو اس ٹائپ کی آگی اور تھوڑا سا اس کو ٹونٹی فائب تک بڑھائیں گے اس ٹائپ کی آگی اور منس کر دیں گے تو کچھ اس ٹائپ کی آگی تو آپ نے اس ٹائپ کی کرنی ہے میتھل بلکل وہی ہے فرنڈ آپ نے آپ آپ نے یہاں پہ ویو ایڈٹ پہ کلک کر دینی ہے ٹون میج پہ کلک کرنی ہے بورش پہ کلک کر دینی ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو منس کر دینے اور آپ نے یہاں سے اس کا افیکٹ جو نا فرینڈ یہ آپ نے اتار دینا ہے ٹھیک ہے میں جلدی جلدی میں کروں گا فرینڈ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو اس لیے پھر تھوڑا سا مسئلہ پرابلم بنتی ہے تو آپ نے کچھ اس ٹائپ کرنا ہے تو یہ دیکھیں آپ کا بیک گراؤنڈ آگیا ہے فرینڈ اس ٹائپ کا تو اب آپ نے کرنا کیا آپ نے ڈیٹیل والے اپشن میں جانا ہے سٹرکچر منس کر دینا ہے شاید اپنے کو بڑھا دینا ہے اب آپ نے سیلیکٹر والے اپشن میں جانا ہے اپنے فیس پر کو رکھنا ہے اور بلٹرنس بڑھا دینا ہے اور کن stripes منس کر دینا ہے اور structure کو پھر منس کر دینا ہے منس کر دینا ہے منس کر دینا ہے جہاں پر portrait والے اپشن میں جانا ہے portrait face for light کو بڑھا دینا ہے skin smooth andassen کو بڑھا دینا ہے eye clarity کو بڑھا دینا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے وگنیٹی والے اپشن میں جانے ہے وگنیٹی والے اپشن میں جانے کے بعد اوٹر برنیٹرس جو ان اس کو آپ نے بڑھا دینے انہیو لیٹرنس کو بھی آپ نے بڑھا دینے تو ٹھیک ہے آج کا ہمارا فرن شہید اگر ویڈیو پسند ہے لائک میں ضرور کیجئے پلی سبکرائب میرے چینل اینڈ شیئر تینکس وار پھوچن